دوستو حیکٹ حیکٹ اور حیکٹ ییس آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ آج ٹیکنیکل اوز ساتھ جی حیکٹ حیکٹ کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج کی ہمارے حیکنگ گیجٹ دوستو ایک ایسا گیجٹ جس سے آپ کسی کے موبائل کی چیٹس اور ٹوٹل کنٹرول کو حیک کر سکتے ہیں ایک ایسا گیجٹ جس سے آپ کو اپنے موبائل میں کبھی بھی ریچارج کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور ایسے ہی فرینڈز بہت سارے ہیکنگ گیجٹ جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہم گیجٹ کی ہیکنگ لسٹ کو جس کے لیے آپ کے اس ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھنا ہوگا میرا نام ہے ادنا آپ دیکھیں ٹیکنیکل اوز ساتھ جی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالجیز کی دنیا سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اوز ساتھ جی چینل کو اور بیل آئیکن کے دوائیں لیٹس ٹیکنالجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو نمبر ٹین کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پرسٹ گیجٹ جو آتا ہے وہ ہے کی لوگر ہارڈ ویر دوستو یہ جو ہارڈ ویر ہیں اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ سامنے والا یعنی کہ تھرڈ پرسن اپنی موبائل میں یا لیپٹو میں کونسی چیز کو ٹائپ کر رہا ہے کونسی چیز کی اوپر ورگ کر رہا ہے تو اس ہارڈ ویر سے آپ یہ جان سکتے ہیں اور فرنڈز جاننے کے ساتھ آپ اس کے علاوہ اور بھی ٹولز کا استعمال کر کے بہت ساری جسوسی کے لیے بہت سارا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں فرنڈز اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہے جسٹ اس کو آپ نے جو پرسن ہے اس کے لیپٹوپ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد یہ اپنی ورکنگ جو ہے خود ہی اوٹو سٹارٹ کر دے گا اور فرنڈز اس کو ڈیٹیکس کرنے والے بہت ہی کم سافٹرز بنے ہیں جو کہ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں کہ یہ آپ کے لیپٹوپ یا آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ کے ڈیٹے کو ہیک کر رہا ہے اور فرنڈز اگر پتہ بھی چل جائے کہ یہ جو ہم نے گیجٹ لگایا ہے کسی ہیکٹر نے تو پھر بھی وہ پرسن جو ہے کچھ نہیں کر سکتا اور یہ ورکنگ کپلیٹ کرنے کے بعد اس کے لیپٹوپ میں یا موبائل میں وائرس انسٹال کر دیتا ہے اور اس وائرس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کا موبائل یا لیپٹوپ وہ ٹوٹلی شہر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بار میں اوپن نہیں ہوتا اور میں فرنڈز آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یہ بہت ہی ڈینجرز جو ہے وہ ہیکٹر گیجٹ ہے اس کو بہت ہی یونیک طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اس کو یوز کیے جائے گا پھر ہی آپ اس میں سکیس حاصل کر سکتے ہیں فرنڈز نیکسٹ گیجٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے ہیک آر ایف ون آپ کو تو بتائیے کہ کارز کی کتنی چوریاں ہو گئی ہیں آئے دن ہمیں کیسز ایسے ملتے ہیں کہ کار چوری ہو رہی ہے اس مندے نے چوری کر لی اس مندے نے چوری کر لی یا پولیس کے پاس بہت سارے کیسز کیلئے بیسز پر آتے ہیں بڑا دوستو ہیکرز نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے جس سے وہ ہیک کر سکتے ہیں کسی بھی کار کو اور وہ بھی اس تک پہنچے بینا اور فرنڈز اس گیجٹ کا نام ہے ہیک آر ایف ون اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے بہت سارے ہیکرز اس گیجٹ کو یوز کر کے بہت ساری چوریاں کر دیں فرنڈز یہ ایک ایسا ریڈیو فریکنسی ٹول ہے جو کار کی ساپٹیر کو وائرلیسلی ہیکر لیتا ہے اور فرنڈز جو ہیکر ہوتا ہے وہ ریموٹلی کار کو ہیکر لیتا ہے اور وہ چاہے کار کا انجن ہو یا کار کا دور ٹوٹلی کنٹرول جو ہے وہ ہیکر کے پاس آ جاتا ہے جس کے بعد وہ کار کو چوری کرنے سے لے کے کار میں جتنی بھی چینی کرنے چاہے وہ کر سکتے اور فرنڈز کمال کے بات تو یہ ہے کہ ہیکر کو گاڑی کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے وہ دور رہ کے ہی ریموٹ کے ساتھ گاڑی کو ٹوٹلی وائرلیسلی کنٹرول کر لیتا ہے ڈارملی فرنڈز اگر پاسٹ کی بات کریں تو جب چوری کرتا تھا چور کسی گاڑی کو یا کسی بھی ایسی چیز کو تو چور کا وہاں پہ فیزیکلی ہونا مہت قیادہ ضروری تھا بٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ہیکر ہے ریموٹ کے ساتھ وائرلیسلی کنٹرول کر رہے ہیں کسی چیز کو اور اس کے پاس جانے سے پہلے اس چیز کو ہیکر لیتے ہیں اور فرنڈز اس ٹول کو یوز کر گئے یعنی اس گیجٹ کو یوز کر کے جو ہیکرز ہیں وہ کسی بھی گاڑی کو ہیکر لیتے ہیں وہ چاہے لیمبرگینی ہو یا سوکس ہو یا کوئی بھی ایسی گاڑی جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں یوز ہو رہی ہے دوستو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ہمارا ڈیلی بیسس میں جس سیر کیو رکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیٹ ڈیلی بیسس کو اوپر ہم ڈیفرنٹ پیکجز لگاتے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے تو اس میں ہمارے بہت سارے پیسے انویس ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم ہے فرنڈ نیسٹ گیجٹ کے اگر ہم بات کریں تو آتا ہے ہمارے پاس وائی فائی پائی نیپر دوستو اگر اس گیجٹ کے ہم بات کریں تو ہمارا یہ جو گیجٹ وائی فائی ہیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس گیجٹ کے مدد سے آپ اپنے آس پاس کی وائی فائی کو ہیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنے انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں فرنڈز اس گیجٹ میں ٹین آز لگے ہوئے ہیں جو کہ رینج ہوتی ہے اس کی دو سے تین کلومیٹر تک آپ کوئی بھی وائی فائی جو ہے اس کو آپ ہیک کر سکتے ہیں اس کی رینج میں آپ جا سکتے ہیں اس کو سپیشل ڈیزائن اسی لیے کیا گیا ہے کہ دور کی وائی فائی اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے ہیک کر سکتے ہیں اور فرنڈز ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اپنے سسٹم کے ساتھ لگایا ہے یا آپ اس کے اوپر کوئی کورڈنگ کریں گے کوئی ورک آپ کریں گے جسٹ آپ نے اس سے وائی فائی کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور کنیکٹڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس کا خود کا ہی کام ہے کچھ ورکنگ کے بعد اس نے خود ہی وائی فائی کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی پاسپورٹ کو کریک کر کے آپ کی سسٹم کے ساتھ آپ کی لیپ ٹوپ کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ کر دینا ہے فرنڈز آپ کے مل میں یہ question آرہا ہوگا کہ اس کے سپیڈ رینج کتنی ہوگی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 30 mbps سے زیادہ سپیڈ یہ کنٹرول کر سکتا ہے اور آپ اچھی طریقے سے انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں فرنڈز جیس گیجٹ کی جو مینفیکچر کمپنیز ہیں وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں اس میں ڈالتی رہتی ہیں اس کے سافٹ ورز میں تاکہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے اور کوئی بھی پرسن اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائے اور اس کا جو look style ہے اس کو بھی آپ جو ہے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کہیں پی بھی اس کو بہت آسانی طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں فرینڈ نیکسٹ گیجٹ کی اگر ہم بات کریں تمہارے پاس آتا ہے کارڈ اینڈ سیم ریڈر ہے تو یہ بہت چھوٹا لیکن یہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی سموٹ میتھڈ کے ساتھ کام کرتا ہے فرینڈ اس گیجٹ کی مدد سے آپ سیم کا ٹوٹلی ڈیٹا جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے لیپٹو میں اپنے موبائل میں جیسٹ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی اس ڈیوائز کے ساتھ سم کارڈ کو اٹیج کر دینا ہے اس کے بعد یہ خود ہی اپنا سارا کام سر انجام دے گی اس کے بعد جو وکٹم ہوگا اس کی تمام ڈیٹیلز ہیں اور فرینڈز ایتنا ہی نہیں کہ آپ جیسے سم کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں وہ نکال سکتے ہیں اس میں آپ ایٹی ایم کارڈ ادھار کارڈ جو انڈیا کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بینک کے لیٹر کارڈ ہو ڈیبٹ کارڈ ہو ٹھیک ہے تو اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں اس کی بینک انکوائری اس کا نیم اس کا بینک بیلنس اس کی ایوری تھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس کارڈ کی مدد سے وہ آپ اس گیجٹ کی مدد سے نکال سکتے ہیں اگر فرینڈز بات کریں پرسٹیج کے کتنا ورک ہو گیا ہے کتنا پینڈنگ ہے تو اس میں ایک ریڈ لائٹ دی ہوئی ہے جب وہ ریڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ورکنگ ہو رہی ہے اور جب وہ گرین لائٹ ہو جاتی ہے تو یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اس کی ورکنگ ہنڈ اپسنٹ ہو چکی ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے اس کو ہیک کر لیا فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیکنگ کے یہ بہت ہی زبردست گیجٹ سے پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر اس کی کیلیٹر کوئی بھی قیشن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمیت آئیے گا اس کے لبا چینل کو سبسکر نہیں کیا تو لازمی سبسکر کر لیں اور بیل آئیکل کو پیس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجی کیلیٹر ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتا ہوں اپنا کیا رکھئے گا تینکیو فور وچنگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک فینڈ کے ساتھ اور ورٹس اپ فرینڈ کے ساتھ اللہ حافظ